اسلام علیکم ناظرین و سامین امید کتا ہوں تمام ناظرین خیریت و آفیت سے ہوں گے بڑھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی جانب بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی جانب ایمر ایڈ سیر نے آئندہ ماہ سے اپنے فضائی آپریشن کو مزید بڑھانے کا اعلان کر دیا کرونا بوران کے آغاز سے لے کر اب تک یہ ائرلائن کا ساؤتھ افریقہ کے لیے سب سے بڑا فضائی شیڈول ہے جس کا مقصد دبائی آنے کے خواہشمند افراد کو مزید مواقع پرام کرنا یا دبائی کے راستے 120 ممالک تر سسائی دینا ہے اس مقصد کے لیے جوہنس بر کے لیے جانے والی یومی پروازوں کو دگنا کر دیا گیا ہے جس میں ایمریٹس کا آئیکونک اے 380 ائرکرافٹ بھی شمولیت اختیار کرے گا اس کے علاوہ کیپٹان اور ڈربن کے لیے بھی پروازیں چلائی جائے گی ساؤتھ افریقہ میں تمام ائرلائنز کی گنجائش اور گیٹ ویزا کو بڑھا دیا جائے گا جس کا اطلاق 31 اکتوبر سے ہوگا اس کے بعد آئندہ سال یکم جنوری سے ایمریٹس روزانہ جوہنس بر کے لیے دو اے 380 ائرکرافٹ سے پروازیں چلائے گا بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی جانے دوبائی میں ڈیوٹی فری رائفل میں پاکستانی شہری لگجری کار جیر گیا دو مزید غیر ملکیوں نے لاکھوں درم اپنے نام کر لیے تفصیلات کے مطابق دوبائی انٹرنیشنل رپورٹ کے ٹرمینال دو پر بھت کو ہونے والے لکی ڈرام میں ایک سعودی اور ایک آسٹیلوی باشندے نے ایک میلین ڈالر فیکس جیت لیے ہیں اب وہ یہ رقم اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں گے اور اس میں سے کچھ اتیابی کریں گے وہ یہ انام جیتنے والے آٹھ میں آسٹیلوی باشندے ہیں ان کے علاوہ لکی ڈرام ایک شخص نے لکجری کار اور دو نے موٹر سائیکلز کے انام بھی اپنے نام کیے ہیں جمیل مراد 57 سالہ پاکستانی شہری ہیں جو اب دوبائی میں مقیم ہیں انہوں نے سرپرائیس سیریز نمبر 17 82 میں ٹکر نمبر 1194 پر ایک رین جرور اپنے نام کی ہے انہوں نے یہ ٹکر 24 اگرز کو آن لائن خریدا اس کے علاوہ ایک بھارتی اور ایک قضاقی باشندے نے بی ایم ڈیو کی موٹر سائیکلز اپنے نام کی ہیں